موسیقی اسلام علیکم وزر سامین میں حوش راز اور آپ دیکھ رہے میرا چینل دیش راز ٹی وی دوستو پلومہ حملے کے بعد انڈیا کی جنگ کی دھمکی نے پھر ایک بار یہ بات ثابت کر دی ہے کہ انڈیا پاکستان کے قیام سے ہی پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ملک ہے جو پاکستان کے قیام سے ہی اس کو توڑنے کی سازشوں میں لگ گیا تھا آج ہم ایک نظر ان مالک میں ڈالیں گے جو پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کی صورت میں ممکنہ طور پر پاکستان کا ساتھ دے سکتے ہیں دوستو بات کی جائے تو چین پاکستان کا ایسا سچا دوست ہے جس نے ہر ازمائش کی گڑی میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے چین کو دنیا کی دوسری سپر پاور بھی کہا جاتا ہے چین اور پاکستان کی آپس میں کافی اچھے تعلقات قائم ہیں چین نے نہ صرف پاکستان کی قدرتی افاد میں مدد کی ہے بلکہ گزشتہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان میں چین پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا رہا ہے اب جب کہ پاکستان اور چین کے درمیان سی پیک کا منصوبہ شروع ہو چکا ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان کے دشمن پاکستان کو ہر حال میں نقصان پہنچانے کی سازش میں مصروف ہیں اگر پاکستان اور بھارت کا درمیان جنگ ہوئی تو امکان ہے کہ چین پاکستان کی ہر لحاظ سے بڑھ چڑھ کر مدد کر سکتا ہے دوستوگر چین کے بعد بات کی جائے تو سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات کتنے اچھے ہیں یہ بات ساری دنیا جانتی ہے سعودی عرب مسلمانوں کے لیے بہت مقدس مقام ہے سعودی عرب نے پاکستان کی معاشی حالت تبدیل کرنے میں جتنی مدد کی ہے شاید ہی دنیا کے کسی ملکنے کی ہوگی اور پاکستان جو واحد ایٹمی اسلامی ملک ہے اس نے ہر برے وقت میں ہمیشہ سعودی عرب کی مدد کی ہے جس سے اس بات کے امکانات بڑھ جاتے ہیں کہ سعودی عرب بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہونے کی صورت میں نہ صرف پاکستان کے لیے اپنی فوج بھیجے گا بلکہ معاشی مدد کے لیے بھی حاضر رہے گا دوستو سعودی عرب کے بعد جس ملک کی بات کی جائے ان میں رشیہ بھی شامل ہے عوان جنگ میں پاکستان نے روس کو شکست دی تھی اس وقت پاکستان اور روس کے حالات تو بہت کشیدہ تھے لیکن جب امریکہ عوانستان میں آیا اور اس نے بھارت کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تو روس نے نہ صرف امریکہ سے بلکہ بھارت سے بھی نفرت کرنے لگا تھا بھارت سے نفرت کی وجہ سے روس کو نہ چاہتے ہوئے بھی پاکستان کا ساتھ دینا پڑا تھا اور اب پاکستان اور روس کے تعلقات مثالی ہیں روس پاکستانی آرمی کے ساتھ مشترکہ مشک کر کے اپنی آرمی کے ساتھ ساتھ پاکستان آرمی کی صلاحیتوں میں بھی اضافہ کر رہا ہے اتنے اچھے تعلقات ہونے کی وجہ سے امکان اس بات کا ہے کہ روس بھی باق بھارت جنگ میں پاکستان کا ساتھ دے گا دوستو کتر ایک اسلامی ملک ہے جس کو پاکستان کا اچھا دوست بھی سمجھا جاتا ہے کتر ہمیشہ پاکستان کے معاشی مدان میں مدد کرتا آیا ہے کتر اپنی بھرتی ہوئی معاشیت پر دنیا بھر میں اپنا مقام حاصل کر چکا ہے چلاب ہویا زنزلے کتر نے پاکستان کا ساتھ کبھی نہ چھوڑا اور برپور مدد کی ہے اسی لئے ایک اسلامی ملک ہونے اور اچھے تعلقات ہونے کی وجہ سے ممکن ہے کہ پاکستان اور بھارت کی جنگ میں کتر پاکستان کا ساتھ ہی دے گا دوستو کتر کے بعد جس ملک کا نام ہے وہ ملک ہے ترکی ترکی وہ واحد اسلامی ملک ہے جس کے صدر کی مثالیں دنیا بھر میں دی جاتی ہیں ترکی نے کافی کم عرصے میں ترقی کر کے دنیا کو حیرت زدہ کر دیا ہے ترکی اور پاکستان کے تعلقات دہائیوں پر مشتمل ہیں ترکی پاکستان کے بعد دفاعی لحاظ سے دوسرا مضبوط ترین اسلامی ملک ہے اور ترکی نے ہر میدان میں پاکستان کی مدد کی ہے اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان بھی ہر ازمائش میں ترکی کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے دوسری طاقتور اسلامی فوج رکھنے والا ملک ترکی پاکستان کا بھرپور ساتھ دے ایسا ممکن ہے دوستو میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو آپ تک بینہ رکاوٹ پہنچیں ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیار رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ